پہلوی میں آپ کی طرف رکھ کرنا چاہوں گا اوور ٹو یو آپ کے ساتھ کون ہے اس وقت موجود اور بھارج جڑو یاترہ میں کیا کیا رنگ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جی بلکل میرے ساتھ ہے اس وقت جو ہے کانگریس پارٹی کے سینئر نیتا منی شنکر ایئر ہے سیدھے انہی سے مخابطب ہوتے ہیں کہ سر جس طریقے سے صبح یاترہ ڈلی پہنچی ہے اور اس کے بعد سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکرتاؤں کے ساتھ عام جنتہ بھی جڑ رہی ہے اس کو کس طریقے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بے شک آپ کانگریس کہہ رہی ہو کہ ایک سہادر بنانے ایک سامپردائی محول کو ختم کرنے کی کوشش ہے لیکن کیا اس کے ذریعے دوہزار چوبیس بھی دکھائی پڑا ہے سمجھنے والی بات یہ ہے اور بار بار ہمارے نیتا نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس یاترہ کا ایک ہی لکش ہے ایک ہی لکش ہے کہ بھارت کو جوڑنا اور جیسا کہ ہم بھارت کو جوڑتے جاتے ہیں ویسے ہی کانگریس پر جیویت ہو جاتا ہے اور یہ کام ہونے کے بعد تب ہم پہلے آنے والے سٹیٹ اسیمبلی الیکشن کے طرف دیکھیں گے اور اس کے بعد دوہزار چوبیس پر لیکن اس سمیں ہم وہاں دیکھنے لگے تو جو ہمارا لکش ہے وہ ہم بھول جائیں گے اس لیے تھوڑا سبر کیجئے کوئی جنوری کے انت تک یہ یاترہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارا پورا دھیان آکرشت ہوگا چوداؤں پر ملی شنکر ایئر سر آپ نے ایک بات کہی پونر جیویت کرنے کی کوشش ہے کانگریس کو یعنی کانگریس مان رہی ہے کہ کانگریس جو ہے وہ جیویت نہیں ہے اور اس کو پونر جیویت کیا جا رہا ہے اس کانگریس یاترہ کے ذریعے میں یہ نہیں مانتا ہوں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کانگریس مر گئی ہے کانگریس ذرا دھیمی ہو گئی ہے دو بار ہم بہت بری طرح سے عام چناؤں میں ہار گیا ہے تو اس لیے اتسان ایک قسم کا جو آشا ہے وہ کم ہو گیا ہے لیکن اب اس یاترہ کے دوران میں بھی پانچ جگہ گیا ہوں یہ چھٹویں بار ہے جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگاتار کانگریس کے کارے کرتا آتے جا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں تو جہرام رمیش آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں اس کے علاوہ کئی ورش نیتہ آتے جاتے دکھائی پڑ رہے ہیں تو سر اس میں جب بڑے نیتہ شامل ہو جاتے ہیں اور آپ جیسے نیتہ آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کارے کرتا ہوں میں اورجہ بھرنے کی کوشش ہے جو اورجہ کم ہوتی دکھائی پڑ رہی تھی وہ ہو چکا ہے میں بھی دیکھتے آ رہا ہوں اور وہ بھی وہ بھی تمیل ناج سے لے کر میں کیرالہ ہو کر میں دور میں تھا پھر میں فرید آباد آلوار آیا فرید آباد میں تھا کل اور اب میرے گھر کے سامنے یہاں جنگپورہ میں آیا ہوں آج انراغ تھاکر نے کہا بکرا ہے یہ تو بلکل سپشت ہے کہ جو کانگریسیا یہاں سے گزر رہے ہیں وہ کیا اداس ہے یا مسکرہ رہے ہیں انراغ تھاکر نے ایک کٹاکش بھی کیا ہے آروب بھی لگایا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے گینگ جو ہیں وہ اس وقت کاروا میں شامل ہے اس یاترہ میں شامل ہے کانگریسیا کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے والے بی جے پی کے لوگ ہیں یہ سمجھنے والی بات ہے جو چور ہے وہ دوسروں کو شور مرچا رہا ہے میرے خیال میں بھارت کو ہمیں جوڑنا ہے کیونکہ بی جے پی لوگوں نے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہے لیکن اس بیچ کورونا کا بھی خطرہ کہا گیا راہل گاندی کو لیٹر بھی لکھا گیا ہے سر جس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک پرشن اٹھایا تھا کہ دیکھئے حالات خراب ہو رہے کورونا میں کو لے کر چائنا میں اور باقی جگہ پہ تو قدم اٹھایا جب سرکار نے قدم اٹھایا تو کیا آپ کو لگتا ہے یاترہ کو روک دینا چاہیے تھا یاترہ کو روکنے کا کی بات کیوں ہو رہی ہے کیونکہ سفلتہ پا رہے ہیں پی جے پی گھبرا گئی ہے ہمیں دیکھ کے انہوں نے سوچا تھا جیسا کی آپ نے پہلے کہا پلوی سافتہ اور سے یہ میسیج دینی کی کوشش کانگریس کی طرف سے کی جاری ہے کہ سیاترہ کا مقصد بھارت کو جوڑنے کا ہے دوسری طرف بی جے پی اپنی طرف سے اپنے بیان دے رہے ہیں اپنے میسیج کلیر کر رہے ہیں انوراک تھاکور کیندری منتری جنکاج بیان آیا تھا کہ جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہیں وہ اس سیاترہ میں شامل ہو رہے ہیں تو کون جوڑ رہا ہے کون توڑ رہا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے لیکن اس سیاترہ سے کانگریس کو کیا ملے گا دیش کی راجنیتی کو کیا ملے گا کیا وپکش مضبوط ہوگا اسی پہ ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز ٹوئنٹی فور